سلام پاکستان 34 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ علیہ السلام کا دن ہے یہ دن سیف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے مگر اس بار فضا کچھ مختلف ہے عزدار تو یہ دن منانا چاہتے ہیں مگر حکومت نے کرونا کے باعث جلوسوں کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ مجالس کی اجازت بھی مشروط ہے پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کی مطابق امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہوگی مجالس زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ تک جاری رکھی جا سکیں گی امام بارگاہوں میں مجالس کا انکار صرف فرش پر کیا جائے گا کالین نہیں بچھائے جائیں گے مجالس کے آغاز اور اختتام پر حجوم اکٹھا نہ ہو مجالس سہن میں مناکت کی جائیں گی بچے پچاس پرس سے زائد عمر کے اور بیمار افراد مجلس میں نہیں آئیں گے شہادت حضرت علی علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے دورس اثرات مرتب کیے تھے اور یہ دن مسلمانوں کا ہر مکتبہ فکر عقیدت و احترام سے مناتا ہے اس بار امام بارگاہیں ویران ہیں اور ازا خانوں میں علم ازا خانوں تک ہی محدود ہے کراچی میں نمائش چرنگی سے نکلنے والا یوم علی علیہ السلام کا جلوس پاکستان میں سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے مگر اس بار جلوس نکالنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی دیگر خبریں شامل کرتے ہیں ملک بھر میں آج سے تین روز تک مکمل لاک ٹاؤن ہوگا شہریوں کو تین روز تک گھروں تک محدود رہنے کے ہداعت کر دی گئی ہے گروسٹری میڈیکل سٹورز اور دودھ دہی کے دکانیں کھلیں گی نماز جمعہ سمیت ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہوگی لاہور میں انتظامیہ نے شہر کی بڑی مارکیٹوں میں دکانیں سیل کر دی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ لوگوں نے لاک ٹاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اب سختی ہوگی جبکہ وزیر سہت پنجاب راکٹری آسمین راشد نے خبردار کیا ہے کہ ایس او پیس پر عمل نہ ہوا تو کرونا بہت پھیل جائے گا ادھر سندھ میں بھی مارکیٹوں میں ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں جس پر انتظامیہ کو ایکشن لینا پڑا اور کئی مارکیٹیں سیل کر دی گئیں کراچی سمیز سندھ میں سیل کی گئی مارکیٹوں میں پولیس اہلکار بھی دائیونات کر دی گئے ہیں آج سے اتوار تک تین روز کے لیے مکمل لاک ٹاؤن ہوگا شہریوں کو تین روز تک گھروں میں رہنے کے ہداعت کی گئی ہے صرف گروسری، میڈیکل سٹورز اور دودھ دہی کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ نماز جمعہ سمیتھ ہر قسم کے اجتماع پر بھی پابندی ہوگی لاہور میں انتظامیہ نے شہر کی بڑی مارکیٹوں میں دکانیں سیل کر دی ہیں اور سندھ میں اگلے تین روز میں لاک ٹاؤن کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی جان لیتے ہیں علی خان ہمارے نمازے مارسات موجود ہیں علی بتائے گا اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں جب بلکل کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ حکومت کے جاری کردہ بیانیے کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ٹاؤن ہوگا جبکہ شہریوں کو تین روز تک گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی کل کسی قسم کے اجتماع پر مکمل پابندی ہوگی نماز جمعہ کے لیے مساجد میں خدبہ ہوگا مساجد میں بات جماعت نماز ادا کی جائے گی تین سے پانچ افراد کو نماز کی ادائیگی کی اجازت ہوگی تین روز تک شہری گھروں تک محدود رہیں گے ملک شاپ، گروسری کی دکانیں کھلی رہیں گی اور اسپطالوں کے قریب موجود میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے دکاندار ایسو پیز پر عمل درامت کرنے کے پابند ہوں گے جی وزیراعظم نے مارکٹس میں ایسو پیز کے خلاف ورزیوں پر سختی کی مخالفت کر دی اسلامباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہمیں بھوک اور وبا کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات میں توازن برقرار رکھنا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے زبردستی اختیار کرنے کی بجائے عوام میں شعور اجاگر کیا جائے انہوں نے ہدایت کی پولس عوام پر سختی کی بجائے دوستانہ رویہ اختیار کرے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا خیبر پختنخواہ محمود خان بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے ان کا کہنا تھا ٹرانسپورٹ کی بندشتے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا جائے لوگ ڈاؤن کھولنے سے کرونا کا پھیلاو تیز ایک ہی دن میں 1452 کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرہ افراد کی تعداد 35,788 ہو گئی جن میں سے 9,695 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ملک میں مزید 33 افراد زندگی کی بازی ہار گئے تعداد 770 ہو گئی اس طرح ملک میں کرونا کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 25,323 ہے جبکہ پنجاب میں 8,702 اور سندھ میں 10,272 مریض زیر علاج ہیں خیبر پختنخواہ میں 3,550 بلوچستان میں 1,886 اسلامباد میں 716 ایکٹیف کیسز ہیں جنہ اسپطال کراچی میں مبینہ طور پر کرونا وارث میں مبتلا شخص کی ہلاکت کے بعد لاش دینے میں تاخیر پر متوفی کے ورسہ نے اسپطال میں توڑ پھوڑ کی اور عملے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس نے ہنگامہ رائی کرنے والے چھے افراد کو حراست میں لے لیا ہے کراچی کے جنہ اسپطال میں کرونا کا مریض جان کی بازی ہار گیا اسپطال انتظامیہ نے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک لاش دینے میں تاخیر کی تو مرنے والے کے ورسہ آپے سے باہر ہو گئے مشتعل افراد نے جنہ اسپطال کے وارڈ نمبر 23 میں ہنگامہ رائی اور توڑ پھوڑ کی ایکزیکٹیف ڈائریکٹر جنہ اسپطال ڈاکٹر سیمی جمالی نے بتایا 20 سے زائد افراد نے مشینوں اور کاؤنٹرز کو نقصان پہنچایا اور عملے پر بھی تشدد کیا جس کے بعد انتظامیہ نے پولیس اور رینجرز کی نفری کو طلب کر لیا دوسری طرف پولیس نے ہنگامہ رائی کرنے والے چھے افراد کو حراست میں لے لیا پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کی ایڈھاک کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے برگیڈی ریٹائر ڈاکٹر حفیظ رحمان احمد صدیقی کو ریجسٹرار کے عدے پر بحال کر دیا گیا جبکہ پی ایم ڈی سی نے پندرہ میڈیکل کالجز کی ریجسٹریشن بھی منسوخ کر دی ہے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کی ایڈھاک کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں برگیڈی ریٹائر ڈاکٹر حفیظ الدین احمد صدیقی کو ریجسٹرار کے عدے پر بحال کر دیا گیا جبکہ پی ایم ڈی سی نے پندرہ میڈیکل کالجز کی ریجسٹریشن بھی منسوخ کر دی ہے پی ایم ڈی سی کا یہ اہم اجلاس تھا جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں سبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبا بجیر بتائے گا اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے یہ بالکل پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے ایڈھاک کامیٹی کا آج اہم اجلاس ہوا ہے اور تی ایم ڈی سی نے پندرہ میڈیکل کالجز کی ریجسٹریشن منسوخ کر کے کانسل کے اجلاس میں برگیڈیر ہفتیزی رسولی کو ریجسٹرار تی ایم ڈی سی کو پہال کر دیا ہے اور برگیڈیو ریٹائر ڈرکٹر ہفتیزی دنگ کے کانٹریٹس میں نوے جن کی دوسری کر دی ہے میں آپ کو بتاتی چلی ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی منظور کردہ پندرہ میڈیکل کالجز کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے جس میں ٹاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج لیاکس نیشنل میڈیکل کالج ریٹ کرسنگ میڈیکل کالج اور ازرہ ناہید میڈیکل کالج لاہور سمیت پندرہ ایسے کالجز ہیں جن کی ریجسٹریشن پی ایم ڈی سی میں منسوخ کر دی ہے ٹھیک ہے سبب عجیر بہت شکریہ اس بارے میں وزیرالہ سندھ نے دسویں گومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے سید مراد علی شاہ نے وزیراعظم کے نام خط میں کہا ہے کہ آئین کے تحت صوبوں سے این ایف سی میں نامزدگی وزرائیالہ کی مشابرت سے ہونی ہے لیکن صدر مملکت نے این ایف سی میں صوبوں کے نمائندے گورنر کی مشابرت سے نامزدگیے جو کہ آئین کی خلاف فرضی ہے وزیرالہ سندھ کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو ساٹھ میں درج طریقہ کار کے علاوہ کسی کو این ایف سی کار کو نامزدگی نہیں کیا جا سکتا جبکہ مشہر خزانہ کو این ایف سی میں شامل کرنا آئین کی خلاف فرضی ہے مراد علی شاہ وزیراعظم صدر مملکت کو این ایف سی کے تشکیل تحلیل کرنے کا مشورہ دیں اور آرٹیکل ایک سو ساٹھ کے تحت نیا این ایف سی ایوارڈ تشکیل دیا جائے وزیرالہ سندھ نے مشہر خزانہ کے کمیشن کی صدارت کے اختیارات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے مراد علی شاہ نے وزیراعظم کے نام ایک خط تحریر کیا ہے جس میں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے مراد علی شاہ نے وزیراعظم کے نام خط میں کہا ہے کہ آئین کے تحت سوبوں سے این ایف سی میں نامزدگی وزیراعظم کی مشاورت سے ہونی ہے لیکن صدر مملکت نے این ایف سی میں سوبوں کے نمائندے گورنر کی مشاورت سے نامزد کیے جو کہ آئین کی ایک کلاف پرزی ہے بیرونے ملک بیروزگار پاکستانیوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا واپسے کے منتظر ریجسٹرڈ پاکستانیوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار تک پہنچ گئی ہے قطر کی تین کمپنیز میں مختصر مدد پر کام کرنے والے چار ہزار آٹھ سو پاکستانی فارغ کر دیے گئے ہیں تفصیلات کے لیے بابر شہزاد ترک کے ریپورٹ دیکھئے بیرونے ملک بھچے پاکستانیوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ باقاعدہ ریجسٹرڈ پاکستانیوں کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار تک پہنچ گئی جبکہ ذرائع کے مطابق ہزاروں غیر ریجسٹرڈ پاکستانی بھی موجود ہیں 24 نیوز کو دستیاب دستاویزات کا مطابق 21,808 جسٹرڈ پاکستانی بیرونے ملک نوکنیوں سے فارغ کر دیا گئے ہیں 31,000 پاکستانی بینا تنخواہوں کے ایمیرجنسی چھٹیوں پر موجود ہیں 53,000 پاکستانی بیزوں کے میاد ختم ہونے اور دیگر وجوہات کے باعث بیرونے ملک میں محصور ہیں UAE سے مزید 2,000 پاکستانی نوکنیوں سے فارغ کر دیا گئے ہیں جس کے بعد تعداد 12,702 تک پہنچ گئی ہے سعودی عرب سے مزید 5,000 پاکستانیوں کو نوکنیوں سے فارغ ہونے کے بعد تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی ہے قطر میں کام کرنے والے 691 پاکستانی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے عمان سے 1,074، الجیریا سے 341، قویت سے 500 پاکستانی ملازمتوں سے فارغ کر دیا گئے ہیں بہرین سے 42 اور عراق سے 441 پاکستانی نوکنیوں سے فارغ کر دیا گئے دوسری جانب قطر کی تین کمپنیوں میں مختصر مدت پر کام کرنے والے 4800 پاکستانی بھی محصور ہیں بینونے ملک پھسے پاکستانیوں کے ورسہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی وطن واپسی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد کرونا وائرس نے عوام کے روزگار پر حملے کر دیئے امریکہ میں ایک ہفتے میں مزید تقریباً 30 لاکھ بے روزگار ہو گئے کرونا کے باعث بے روزگار ہونے والے امریکیوں کی تعداد 3 کروڑ 65 لاکھ تک پہنچ گئی امریکی محکمہ لیبر کے مطابق ماہ کے پہلے ہفتے کے دوران امریکہ میں مزید 29 لاکھ 81 ہزار افراد نے بے روزگاری الاؤنس لینے کے لیے درخواست دی ہے جس کے بعد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کرونا کے باعث بے روزگار ہونے والے امریکیوں کی تعداد 3 کروڑ 65 لاکھ ہو گئی جو امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا معاشی نقصان ہے صرف ایپل کے دوران امریکہ میں 2 کروڑ 5 لاکھ افراد بے روزگار ہونے کے بعد بے روزگاری کی شرعہ 14.7 فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی جبکہ ماہ میں بھی بے روزگاری میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے مشیر تجارت عبدالرزاد داؤد نے چینی انکوائری کمیشن کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا خودر شگر ملز اسوسییشن نے کمیشن کی تحقیقات پر سخت حفظات کا اظہار حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری پر سوالات اٹھا دیے کمیشن کے سربراہ کے نام خط نے کہا من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے سیلیکٹیو اکاؤنٹنگ کا سہارہ لیا جا رہا ہے اسوسییشن نے حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری پر بھی سوالات اٹھا دیے مفاقی وزیر اسد عمر کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاد دود بھی چینی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہو گئے اور بیان ریکارڈ کرا دیا انکوائری کمیشن کی جانب سے چینی کی ایکسپورٹ اور سبسٹی دینے کے معاملے پر مشیر تجارت سے مختلف سوالات کیے گئے حکام کے مطابق عبدالرزاد دود کی سربراہی میں شگر ایڈوائزی بورڈ نے چینی برامت کرنے کی سفارش کی تھی ادھر شگر ملز اسوشیشن نے چینی انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد زیا کے نام خط میں حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں اسوشیشن نے خط میں کہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کمیشن کا تمام ترزور اس بات پر ہے کہ کسی طرح چینی بنانے کی لاغت کم دکھا کر اپنا بیانیاں مضبوط کرے شگر ملز کے لیے ایسا زیادہ دیر تک قابل عمل نہیں ہوتا کہ وہ چینی لاغت سے کم قیمت پر بیچیں اسوشیشن کا موقف ہے کہ روانسال شگر ملز نے کاشتکاروں سے گنہ اوستان 230 روپے فی من خریدا جبکہ حکومت کی متعین کردہ قیمت 190 روپے تھی پچھلے سال گنے کی حکومتی قیمت 180 روپے تھی چینی کی قیمت کے حوالے سے جس طور کی تحقیقات کی جارہی ہیں اس دوران ملک میں کوئی شارٹیج نہیں تھی شگر ملز کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ کمیشنمند چاہے نتائج حاصل کرنے کیلئے سیلیکٹیو اکاؤنٹنگ کا سہارا لے رہا ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیب نے غلام سرور خان اور ان کے اہل خانہ سے جائدات کا ریکارڈ طلب کر لیا نیب نے خط نے کہا کہ زرائی کمرشل اور رہائشی زمینوں سمیت خریدے گئے پلوٹس کا ریکارڈ فراہم کیا جائے خط نے ہدایت کی گئے کہ ریکارڈ ٹیکسلہ کے متعلقہ پتواری کے ذریعے جمع کر آیا جائے خط کے مطابق غلام سرور خان کے خلاف موصول شکایت کی تصدیق کی جا رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی الین جی ریفرنس میں نیب میں پیش ہو گئے شاہد خاکان اباسی نے معاہدوں کے دوران ہونے والی ٹرانزیکشن سے اظہار لا تعلقی کر دیا نیب نے شاہد خاکان اباسی کو ایک اور سوال نامہ بھی دے دیا الین جی ریفرنس میں نون لیک کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاکان اباسی بیٹے کے ہمراہ نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے نیب ٹیم نے نئے شواہد کی روشنی میں معاہدوں کے دوران ہونے والی ٹرانزیکشن سے متعلق سوالات کیے شاہد خاکان اباسی نے جواب دیا کہ ان کا ان ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں الین جی معاہدہ قوائد کے مطابق کیا نیب نے شاہد خاکان اباسی کو ایک اور سوال نامہ دیتے ہوئے تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان اباسی کا کہنا تھا کہ نیب سیاسی طور پر استعمال ہو رہا ہے سوال نامہ میں پوچھا ہے کہ ٹیکس ادا کرتے ہیں یا نہیں خوشی ہوئی کہ نیب نے ٹیکس سے متعلق بھی سوال پوچھ ہی لیا پہلی دفعہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ نیب نے پوچھا ہے کہ ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سوال وہ کبھی پہلے نہیں کیا تھا ہونے تو یہ بھر کے میں جمع کرا دوں گا شاہد خاکان اباسی بولے کہ نیب والے راضی نہیں ہوتے اب چیئر میں نیب میٹنگ کریں گے اور پھر انہیں گرفتار کرا دیں گے عوام کو نہیں پتا شہزاد اکبر کا ماضی کیا ہے ان کی صورت میں عمران خان نے الزامات کا ایک ادارہ کھول رکھا ہے اگر تحقیقات ہی کرنی ہیں تو لاہور میں ایک گھر بنا ہے کس کا بنا کتنے میں بنا تحقیقات کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے کریمنل جسٹس سسٹم سے مطالق کیس پہ وفاق سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا عدالتی موونین کو بھی تحریری سفارشات جمع کرانے کا حکم دیا گیا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ انصاف اس ملک میں ترجیح ہوتا تو عدالتیں دکانوں میں نہ ہوتیں ایترشام قیانے کے رپورٹ دیکھئے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے کریمنل جسٹس سسٹم سے مطالق کیس کی سماعت کی سیکٹری لائن جسٹس کمیشن اور سابق آئی جی اسلامباد شویب سڑل عدالت میں پیش ہوئے اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افساد کو ایک کیس کی تفتیش کے لیے صرف تین سو پچاس روپے دیا جاتے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پھر تو سسٹم خود اسے کرپشن کی ترغیب دیتا ہے یہ انصاف کی بڑی ناکامی ہے ہماری ترجیحات ہی غلط ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پولیس آرڈر نافذ ہونے کے باوجود جو اسلامباد میں ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے ایڈیشنل اٹانی جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے دو ہفتوں کا وقت مانگا جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا اسلامباد کی اپنی جیل نہیں پراسیکیوشن نہیں آپ نے بخشی خانہ دیکھا ہے کیا اس میں کوئی انسان رہ سکتا ہے دو نہیں ایک ہفتے میں جواب جمع کرائیں عدالت نے اسلامباد ہائی کورڈ جنرلیس اسوسییشن کو عدالتی معامل مقرر کرتے ہوئے ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی کیس کی آئندہ سماعت 21 مئی کو ہوگی احتشام کیانی 24 نیوز اسلامباد کراچی بار اسوسییشن کی جنرل باڈی کا اجلاس ہنگام آرائی کی نظر ہو گیا جنرل سیکیٹری جی ایم کورائی نے ہنگام آرائی کا الزام پیپلز لائرز فورم پر آیت کرتے ہوئے صوبائی مشیر مرتضی وحاب کی رکنیت تین ماہ کے لیے موت تل کرتی ہے اسے حوالے سے زفر سامرو کی ریپورٹ دیکھے انہوں کی صورتحال میں حکومت کی جانب سے وکلا کے کسی بھی قسم کی مدد نہ کرنے پر کراچی بار اسوسییشن کا اجلاس ہوا کراچی بار اسوسییشن کا اجلاس کراچی سٹی کورٹ میں بلایا گیا جنرل باڈی اجلاس کی صدارت منیر اے ملک نے کی اجلاس میں جیسے ہی مرتضی وحاب کا ذکر ہوا پیپلز لائرز فورم کے ایک وکلا سیخ پا ہو گئے پہلے دونوں وکلا گروپوں میں نعرے بازی اور تلخ کلامی ہوئی پھر معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا ہنگام آرائی میں شدد آئی تو اجلاس بغیر نتیجے کے ختم کر دیا گیا کراچی بار اسوسییشن نے الزام آئیت کیا کہ جنرل باڈی اجلاس پر حملہ صبائی مشیر مرتضی وحاب کے ایمان پر کیا گیا ان کی تین ماہ تک رکنیت موتل کر دی گئی آج ہم نے اس ایکشن کو کراچی بار نے مجارٹی میں مرتضی وحاب کی میمبر کینسل کی ہے مرتضی وحاب کی میمبرشپ کینسل کی ہے تین مہینے کے لیے کراچی بار سے کراچی بار نے ہنگام آرائی کے بعد آئندہ لائے عمل کا اعلان ہفتے کی پرنس کانفرنس میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقبول ترین ادھاکارہ میزبان پروڈیوسر اور گلوکارہ بشرا انساری آج چانسٹ برس کی ہو گئیں ان کی فنی زنگی کے بارے میں بتا رہی ہیں سمین نواز تہائیوں سے زائد عرصے سے ٹی وی و فلم سے وابستہ مقبول ادھاکارہ بشرا انساری پندرہ مئی انیس سو چھپن کو معروف صحافی اور دانشور احمد بشیر کے گھر پیدا ہوئی انہوں نے گیارہ جون انیس سو اٹھتر کو ٹی وی پروڈیوسر اقبال انساری سے شادی کی بشرا پہلی بار انہی کے ایک ڈرامے میں نمودار ہوئیں اور اس کے بعد ان کے آلہ ڈراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا بشرا انساری نے آنگن ٹیڑھا شو ٹائم ففٹی ففٹی شو شاہ رنگ ترنگ ایمرجنسی وارڈ جیسے پروگراموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ادھاکاری کے علاوہ بشرا نے گلوکاری اور موڈلنگ بھی کی انہیں ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کے جانب سے انیس سو نواسی میں تمخواہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا جا چکا ہے